کانگڑا میں ان دنوں بھاری راجیوں سے آواج آہی کا آنکڑا لگتار بڑھتا جا رہا ہے اگر حالی ریپورٹ کی بات کریں تو یہ آنکڑا پندرہ ہزار تک پہنچ گیا ہے یعنی کی پندرہ ہزار لوگ بیٹے تین دنوں میں کانگڑا میں واپس آ چکے ہیں اور جلہ پرشاشن پانچ سے چھ ہزار اور لوگوں کی آنے کی امید جتا رہا ہے حالانکہ اتنی بڑی سنکھم ہے لوگوں کی کانگڑا میں ہو رہی انٹری سے ستانی جنتا میں کافی آکروش بھی دیکھنے کو مل رہا ہے باوجود اس کے جلہ پرشاشن کی اور سے اپایوکت راکیش پرجاپتی نے جنتا کو اپنی رنیتی بتاتے ہوئے آنے آشوست کیا ہے کہ بیٹے تین دنوں کے اندر جن لوگوں نے گھر واپسی کی ہے ان سے کہیں زیادہ لوگ لوگ ڈاؤن کے بیچ میں بہت پہلے کانگڑا آ چکے ہیں حالانکہ اس وقت اس طرح کی احتیاط نہیں بڑھتی جا رہی تھی باوجود اس کے کانگڑا میں ستیتی کو بہتر بنانے میں انہوں نے اتھک پریاس کی ہیں اب جب سیدھے طور پر لوگ گھر واپس کر رہے ہیں تو ان کی ہر اوٹ سے تھرمل سکریننگ کی جا رہی ہے اور ویریفیکیشن بھی ہو رہا ہے اور اگر کہیں سے یہ نہیں ہو رہا ہے تو بھی کشی کو پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ویوستہ اس قدر چکا چوند ہو چکی ہے کہ آواجاہی کرنے والا شخص گھر بھی پہنچ جائے گا تو اس سے پہلے اس کی جانکاری پرشاشن تک پہنچ چکی ہوگی انہوں نے کہا کہ کانگڑا کے کسی بھی بورڈر ایریا کے حالات کیسے ہیں اس کا جائزہ وہ خود اور ایس پی ویمکت رنجن جا کر لے رہے ہیں اور ہر آواجاہی کرنے والوں کی تھرمل سکریننگ کے ساتھ ساتھ ویریفیکیشن سنشت کی جا رہی ہے ساتھ ہی انہیں اٹھائیس دن تک ہوم کارنٹائن میں رہنے کی ہدایت بھی جاری کی گئی ہے اور اگر کوئی اس کا اولنگن کرتا ہے تو اس کے خلاف کاروائی بھی کی جائے گی رکیش پرشبتی نے بتائے کہ قریب دو سے تین ہزار لوگوں کو کانگڑا سے باہر بھی بھیجا جا چکا ہے فلہا لوگ ساماجک دوری کا خیال رکھتے ہوئے اپنے کرفیو میں چھوٹ کے دوران دینک کام کا آجن نپٹا سکتے ہیں چلا کانگڑا میں لبک پندرہ جار کے آس پاس لوگ جو ہیں گھر واپس آئے ہیں اور ان کی ہر لیول پر سکریننگ ہوئی ہے اور ڈاکٹروں نے ان کو چیک کیا ہے یہ اپنے گھروں میں اٹھائیس دن تک کارنٹائن رہیں گے اس کے لئے جو پورا میکنزم ہے کہ یہ کیسے اٹھائیس دنوں تک اپنے کارنٹائن کو پورا کرتے ہیں اس کا بدوت ہم نے سنچالنگ شروع کر دیا ہے پنچائے تستر پر بھی ان کی منٹرنگ کی جاری ہے کمیٹی کے مادیم سے بلوک اور ایس ڈیمز کے مادیم سے بھی منٹرنگ کی جاری ہے ہمارے کنٹرولروں کے مادیم سے بھی ان کی منٹرنگ کی جاری ہے میں آپ کو ساتھی ساتھی بتانا چاہتا ہوں کہ جب لوگ ڈاؤن شروع ہوا تھا اس ٹائم بھی لگوک بیس سہار کے آس پاس لوگ آئے تھے اور اگر ابھی ہمارے ایسے لوگ جو اس دم سٹریس میں تھے بلکل بے سہارہ تھے اگر ایسے لوگ ہمارے دس پندرہ جار آ گئے ہیں تو اب ان کی جو منٹرنگ ہے پچھلے بار سے بھی ہم بہتر کریں گے اور اس بار ہمارے پاس نمبرز بھی اتنا ہی ہیں لگوک جتنا پچھلی بار تھے تو ہمیں پورن بشواس ہے کہ جو لوگ واپس آئے ہیں وہ سرکشت رہیں گے اور ان سے سماج بھی سرکشت رہے گا اس کا بھی ہم پورا کھیال رکھیں گے لیکن جو ایکچول فگرز ہیں جو ابھی تک جلہ کانگڑا میں لوگ آئے ہیں لگوک پندرہ جار ہیں ہو سکتا ہے کہ اگلے تین مہی تک پانسے چھے جار اور لوگ آئیں گے لگوک بی سر کا آکھڑا ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو ہمارے جلہ کانگڑا میں واپس لوٹیں گے یہ جو تشویر آپ نے دیکھی تھی کسی انجلہ سے سمبندی تھی اور جہاں تک کانگڑا کی بات کرتے ہیں آپ دیکھیں گھٹا سے لے کے کہ آلامپور سے لے کے نادون کے بارٹر سے لے کے کھلو ہا بھروائیں سنسارپور ٹیرس پتھان کھوٹ کہیں پہ بھی اس پرکار کی کوئی بستیتی پیدا نہیں ہوئی ہے کہیں پہ دس پندرہ گاڑیاں میں کھڑی ہوئی تھیں تو ان میں بھی کوشش کی گئی کہ پوری ساماجی جو دوری ہے اس کو منٹین کیا جائے لوگ گاڑیوں سے نکل کر بہار آئے اپنا چکپ کر آئے آپ نے ڈاکومنٹس دکھایاں گاڑیوں میں بیٹھے وہ آپس روانہ ہو گیا اور میں اور اس پی ساپ روز جا رہے ہیں بارٹرز ایریا پر روز بارٹرز کو ہم چیک کر رہے ہیں اور کہیں پہ بھی کچھ بھی اس وقت بارٹرز پر بلکل نہیں ہے سپیشلی بیت ریسپیکٹو چیلا کانگڑا دیکھیں اس میں ایسا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جن کو گھروں میں ڈیٹس ہوئی ہیں کئی لوگ ایسے ہیں جن کی میڈیکل ایمرجنسیز ہیں کئی لوگ ایسے ہیں جو بلکل ہی ڈیسٹرس میں ہیں اور ایک سائیکلوجکل ایشو بھی لوگوں میں پنپیا ہے اس چیز کو لے کے لوگ گھر جانوں کے لئے کافی آتھو رہے ہیں اور کچھ بھی کرنے کے لئے تیار ہیں تو ایسے لوگ ندین آلوں خٹوں سے بھاگتے ہوئے کئی لوگ نکلنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن آج کی عیستی ایسی ہے کہ لگ بھگ دو سے تین ہزار کے آس پاس جو ہمارے جلہ کانگڑا میں لیبر تھی وہ بھی باہر کے طرف نکلی اپنے گھروں کے طرف گئے ہیں ہماری کوشش کیا ہے کہ جو ہمارے یہاں لیبر ہے اس کو راشن پانی دیا جائے اور جہاں پہ بھی ہمارے کام دنجے شروع ہو گئے ہیں وہاں پر ان کو لگایا جائے تاکہ وہ یہی ایبزور ہو جائیں اور ان کو گھر جانے کی ضرورت نہ پڑے لیکن اس کے بہوجود بھی اگر کوئی گھر جانا چاہ رہا ہے جس کی پرستیتیاں جو پرسنل استیتی ہے وہ تھوڑی خراب ہے یا پھر گھر پہ ایسی پرستیتیاں کہ اس کو جانا ہے تو وہ ایسے لوگ جلہ کانگڑا سے جلور بھان جا رہے ہیں